سوال پوچھا ہے میرے موں میں چھالے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی سوچا کہ یہ چھالے بنتے کیوں ہیں عام سا لوگ بتا دیں گے میدہ غراب ہے کیا بتائیں گے میدہ غراب ہے اچھا میدہ کیوں غراب ہے اس حقیقت کو سمجھنا ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں آپ جب چینی کھاؤ گے کیا کھاؤ گے آپ کے زندگی میں کبھی زہم ٹھیک نہیں ہوں گے اچھا چینی کھانے سے زہم کی ہوگا میرے محترم بھائیوں یہ کلی کو کیا کہتے ہیں لائم چونہ اور سب سے زیادہ چونہ کس میں ڈلتا ہے چینی کسی سے ملتی ہے گنے کے رسے گنے کے رسے کا رنگ کون سا ہوتا ہے ڈارک گریم یہ سفید چینی کہاں سے آ گئی کبھی سوچا یہ کلی آگ پہ لگ جائے تو آگ کا کیا آل کرتی ہے اس کو تھاڑ دیتی ہے میرے محترم بھائیوں جب ہم چینی کھاتے ہیں چینی کے اندر چوننا ہے چینی کے اندر کیا ہے اور یہ چینی کو کرسٹلائز کرنے کے لیے یہ جو چینی کی شکل بنی ہے نا کرسٹل کی طرح یہ جو چینی سفید ہوئی ہے یہ چینی گڑسے اگر یہ گنے کے رسے بنی ہیں تو اس کو تو گرین ہونا چاہیے تھا یہ سفید کہاں سے آگئی یہ چونے کی وجہ سے ہے یہ چونے کی وجہ سے ہے جب آپ لوگ چونہ کھاتے ہیں تو بہت عام سی بات وہ سب سے پہلے موں میں زہم کرے گا پھر خوراک کی نالی میں زہم کرے گا پھر آپ کے میدے میں زہم کرے گا پھر آپ کے آنتوں میں زہم کرے گا اور آج ہر بندہ کہتا ہے مجھے پیپٹیک الچر ہے مجھے الچریٹیو کولائٹس ہے مجھے فیسیولہ ہے اب پوچھتے ہیں اچھا فیسیولہ کا علاج بتاؤ موں میں زخم ہو گئے اس کا علاج بتاؤ اسلام کہتے ہیں علاج نہیں اس کی وجہ بتاؤ وجہ کیا ہے چینی تو میں سب سے پہلے کس کو چھوڑنا چاہیے اچھا ہم کیا کرتے ہیں ہم وہ جرنال جیل لگانا شروع کر دیتے ہیں ہم سومو جیل لگانا شروع کر دیتے ہیں ہم وہاں پہ کوئی نہ کوئی اچھا یہ لگا لوگے وقتی طور پر ٹھیک ہو جو کہ چینی دوبارہ کھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا اچھا صرف چینی سے نہیں ہوتے ہیں یہ جو آپ کوکنگ آئل میں یہ کھانا پکاتے ہیں نا کوکنگ آئل میں بھی کچھ کیمیکل ایسی ہوتے ہیں اس سے بھی یہ ہوتا ہے اور صرف اس سے نہیں ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ جتنے سوفٹ ڈرنگ لیتے ہیں کیا لیتے ہیں سوفٹ ڈرنگ اس میں کیا ڈالا گیا مٹھا کرنے کے لیے چینی تو اس سے کیا ہوگا اس سے بھی یہ ہوتا اور جتنے کارپونیٹری ڈرنگز ہیں اس میں تو بندل آف شگر ہے آپ کی ایک بوتل میں چھے چمچینی ہے اور یہ صرف چینی نہیں ہے واللہ اس کے پیچھے منوپلی ہے منوپلی آپ کو بیمار کرنے کے پیچھے سب سے بڑا حدف آپ کا کھانا پینا ہے یہ آپ کے جتنے میرے محترم بھائیوں انرجیٹک ڈرنگ ہیں آپ کے جتنے انرجیٹک ڈرنگ ہیں یہ انرجی ڈرنگز ہیں یہ سارے کے سارے یہ زخم پیدا کرتے ہیں اپنے آپ کو فطرت کے قریب لاؤ اس کا بہترین علاج ہے چینی سے بنی ہر چیز چھوڑ دو چینی سے بنی گوڑ استعمال کرو کیا استعمال کرنا ہے گوڑ میرے محترم بھائیوں گوڑ کھانے کے دو فائدے بتاتا ہوں یہ جتنے لوگوں کو لنگز اور سٹمک اس کا کینسر ہوتا ہے واللہ گوڑ اس کینسر کی بہترین دبائی ہے گوڑ اس کینسر کی اور آپ اس بات کو اطراف کرو گے میرے محترم بھائیوں جتنا چمڑا رنگنے والی فیکٹری ہیں جتنی سمٹ کی فیکٹری ہیں جتنی ہوزری کی فیکٹری ہیں جتنی گارمنٹس کی فیکٹری ہیں جہاں گر اڑتی ہے وہ اپنے مزدوروں کو کیا کلاتے ہیں کیا کلاتے ہیں اچھا کفن کے ساتھ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گوڑ کی دو ڈلیاں آتی ہیں جہاں کفن لینے جاؤ تو وہ کیا جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جو گوڑ کو انہیں قبر کھود نہیں ہے تو مٹی اڑ کے کہاں جائے گی اندر جائے گی اور ہمارا پنجاب کا کلچر کیا تھا کھانے کے بعد لوگ کیا کھاتے ہوتے تھے اور پتھانوں کا تو آج پتھان تو ماشاءاللہ ہر کعوے کے ساتھ کیا کھاتے ہیں اور یہ بجا ہے ان کے اندر سٹمک کا اور لنگز کا کینسر اتنا نہیں پایا جاتا جتنا پنجابیوں میں پایا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے فطرت کو تو بائیسہ موہ کے زخم کے لیے سب سے پہلے وہ چیزیں چھوڑو لیکن ابھی میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جتنی چیزیں ریفائنڈ ہوتی ہیں جتنی چیزیں پروسیز ہوتی ہیں جتنی چیزیں کیمیکل والی ہیں آپ کے فاس فوڈ آپ کے جنگ فوڈ آپ کے فروزن فوڈ آپ کے آرٹی فیجل فوڈ آپ کے سوفٹ ڈرنگ آپ کے نرجی ڈرنگ آپ کے فیزی ڈرنگ آپ کے کاربولیٹی ڈرنگ ہم کسی نہ کسی فہم میں تجینی پھر بھی کھا رہے ہیں تو میرے محترم بھائیون ساری چیزوں کو چھوڑو اور موہ کے زخم اگر ہو جائیں اس کے بعد سمپل حلدی لو سمپل حلدی لو انگلی کو گیلا کرو جہاں جہاں پہ زخم حلدی لگاؤ اور آپ صرف ایک ہفتہ لگا کے دیکھو انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل دیکھ ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک گلاس دودھ لو اس میں آدھی چھائے کی چمچ حلدی آدھی چھائے کی چمچ دار چینی آدھی چھائے کی چمچ سونگ دو سمز علاچیاں اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دور پونا رہ جائیں اس کو تھنڈا کرو ایک گلاس صبح لو ایک گلاس شام کرو آگے سردیاں آ رہی ہیں تو میرے محترم بھائیو اس کو گرمیوں میں تھنڈا کر کے لینا ہے سردیوں میں آپ اس کو نیم گرم لے سکتے ہیں یہ وہ ماؤت کیوٹی کے جو ایلسرز ہیں اس کا بہترین علاج ہے سکتے ہیں